کارکنان اور عمام ان کے ساتھ آئے اس طرح کے مناظر ہم نے پہلے بھی دیکھے جب وہ عدالت میں پیش ہوئے کل جو توشہ خانہ کیس ہے جس میں عدالت نے پہلے بلایا پھر اس کے بعد آپریشن پولس نے کیا ان کو تعمیل کروانے کے لیے کہ پیش ہو جائیں گرفتار ہو کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری تھے پھر ہم نے دیکھا زمانت پارک پہ جو دو دن آپریشن رہا اس کے بعد اب اٹھارہ کی انڈرٹیکنگ دے دی ہے اور جب تک انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا اسی حوالے سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شام عمود قریشی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں شاہ صاحب اسلام علیکم جی والد اسلام سر تمام جو نو کیسز تھے جس میں اسلام آباد کے اور لاہور کے اس میں زمانت ہو گئی ہے تو یہ اب کیا سمجھے جائے کل والی کیس کی انڈرٹیکنگ دی ہے کمیٹمنٹ ہے تو وہاں خان صاحب پھر پیش ہو رہے ہیں جی ہم نے کر لیا تھا کہ انشاءاللہ اٹھارہ تاریخ کو خان صاحب اسلام آباد میں عدالت میں پیش ہوں گے ہمیں پیش ہونے میں کوئی ہمیں نہ اعتراض تھا نہ کوئی کبرات تھی صرف سیکیورٹی کنسرنز تھی ہم ان سیکیورٹی کنسرنز کو ہائلائٹ کر رہے تھے کہ اگر ایڈکویٹ سیکیورٹی مل جائے اور وہاں محول جو ہے وہ صحیح ہو جائے تو عدالتوں کا ہم نے پہلے بھی اترام کیا ہے آئندہ بھی کریں گے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب ایک ارنجمنٹ پر کل میری چیف سیکٹری صاحب سے اور آئی گی پنجاب سے کل اور ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم سے بلکات بھی ہوئی تھی اور ہم نے جو ایک پیرامیٹر سٹے ہوئے ہوئے ہیں ایک فارمر پرائمیسٹر کی سیکیورٹی کی لوازمات کے لیے جو ایک پولیسی پجاب کمنٹ کی ہم نے بنائی تھی ہمارے دور میں جب پرویز علیہ صاحب وزیراعالہ تھے وہ ان پلیس ہے تو ہم نے ہم سے درخواست کی کہ اس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ان کو خاطر خاص سیکیورٹی پروائیڈ کریں تو الحمدللہ وہ جو گرفتاری کا وارن تھا وہ بھی اسلام آدھائی کو انہیں موطل کر دیا قسم کی کیسز نے ان پر بھی پروٹیکٹیو بیل مل گئی تو انشاءاللہ ہم کیسز کا سامنا بھی کریں گے اور حکومت سے گزارش کریں گے کہ ایک طرف سیاست کا ماحول ہے الیکشن کی فضاء بن چکی ہے نومینیشن پیپر داخل ہو گئے ہیں اور دوسری طرف اس قسم کی آپ اتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں اس سے حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نقصان ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ لوگوں کی ہم درمیاں بڑھ رہی ہیں آج آپ نے دیکھا مناظر دیکھیں کس طرح ایک جمع غفیر تھا جب خان صاحب ہائی کوڑ گئے ہیں اور ریلی میں آپ نے دیکھا لاہور میں کس طرح سوہ چھ گھنٹے لوگ پیدل چلے ہیں اور انشاءاللہ جو منارے پاکستان میں جلسہ ہوگا آپ دیکھ لیجئے گا کس قدر عوام تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی دکھائی دے گئی آپ کو تو یہ جو ہم نے پچھلی سماعت میں بھی دیکھا تھا کہ برہمی کا اظہار کیا تھا تھوڑی عدالت کی جانب سے کہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں شاہ صاحب آج کچھ ایسا ہوا اتنے لوگ دیکھ کے عدالت میں نظم الزبط بھی تو برقرار رکھنا ہے دیکھیں ہماری تو ہمیشہ کوشش ہی نہیں ہے کہ عدالتوں کا اقرام بھی ہیا جائے اور جو ڈیکورم ہے اس کو بلکل برقرار رکھا جائے جب اتنی بھیڑ ہوتی ہے تو سوڑا بہتا ہو جاتا ہے لیکن کوشش یہی ہے کہ جو ان کا جو ڈیکورم ہے اس کو اس کا خیال رکھا جائے اور آج مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں تحریک انصاف کو کل ادم جماعت پر ڈیل کیا جانا چاہیے اس کے لیے بھی ریٹ کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ تلاشی دی جائے زمان پار کے جس پر اگری بھی کر گئے تو اس ساری صورتحال میں کیا کہیں گے آپ کل ادم جماعت کے طور پر ڈیل ہونے کے اس بیان کو پری بات تو یہ ایک سیاسی بیان ہے نہ اس پر کوئی فزن ہے نہ اس کی کوئی حیثیت ہے ایک اور دوسرا اسے جو چیز میں نہاں ہیں وہ نہاں ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا خوف ہے آج مریم کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس سیاسی میدان میں عمران خان کا تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تو اب وہ کل ادم چھاتے ہیں کل ادم کیوں ہو جائے بھئی کس بنیاد پر ہو جائے یہ خواب ہے آنکہ یہ شرمنتہ تعبیر نہیں ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ شام عمود قریشی صاحب گفتگو کر رہے تھے